اسلام علیکم ورحمت اللہ اگلے دن بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ ساجز نے ارز کیا حضرت کافی وقت ہو گیا آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا آپ ہماری طرف سے کھانا کھا لیجئے حضرت رحم اللہ پھر مسکرا پڑے اور گھر تشریف لے گئے تیسرے دن پھر کوئی ایسی بات ہو گئی تو حضرت رحم اللہ مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بندے کے دل میں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے سامنے زبان سے سوال بھی نہیں کرنے دیتے بلکہ مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ خود ان کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہماری اس چیز کو قبول فرما لیجئے پھر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا وقت دے دیا ہے کہ اب مجھے مخلوق کے سامنے کسی چیز کو کہنے کی ضرورت ہی پیشنی آتی سبحان اللہ اللہ رب العزت سے مانگتے مانگتے بندے پہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محلوق سے مانگنے کا موقع ہی نہیں دیتے فرماتے ہیں کہ جس کا سر کبھی کسی گیر کے سامنے نہیں جھکا میں اپنے اس بندے کا ہاتھ کسی گیر کے سامنے کیسے پھیل لنوں ایسی محبت کرنے والے اللہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے اب ذرا سنبھل کر رہنا جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی دنیا سے اٹھ گئی اللہ اکبر واقعی بات ایسی ہے کہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے گرد پہرہ دیتی ہیں اور جو بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تنہا نہیں چھوڑتے اور نہ ہی اللہ رب العزت کسی دوسرے کے سامنے اس کو رسوہ ہونے دیتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہیے صلاح الدین ایوبی سلیبی جنگوں میں مصروف ہیں دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے اس پر صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کو بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی سے تھوڑی ہے اور اوپر سے دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے تو یہ تو مسلمانوں پر ایک مشکل وقت آ گیا چنانچہ وہ بیت المقدس پہنچے اور ساری رات رکوع اور سجود میں گزار دی اللہ رب العزت کے حضور رونے دونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی صبح کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ والی کھڑے ہیں جن کا پر نور شہرہ بتلا رہا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں کوئی روحانی طاقت عطا کی ہے صلاح الدین قریب ہوئے کہ میں ان سے دعا کرواتا ہوں چنانچہ سلام کیا ارز کیا کہ حضرت دعا فرمائیے دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کے چہرے کو دیکھا وہ بھی مادے سے پار کو دیکھنا جانتے تھے ان کو بھی اللہ نے کوئی بصیرت دی ہوئی تھی پہشان گئے فرمانے لگے صلاح الدین تیرے رات کے آنسوں نے دشمن کے بحری بیڑا کو ڈبو دیا ہے اور واقعی تین دن کے بعد اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا راستے میں غرق ہو چکا ہے تو جو انسان راتوں کو اٹھ کر مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے دنیا کا جگرافیا ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں اس کے ہاتھ کیا اٹھ جاتے ہیں اللہ رب العزت تقدیروں کے فیصلے کر دیتے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہوتی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس لئے ہمیں اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت سے جو جتنا مانگتا جاتا ہے اللہ تعالی اس کو اتنا ہی نواز سے جاتے ہیں جو مانگنا نہیں چھوڑتا اللہ اس کو دینا نہیں چھوڑتے جو مانگتا رہتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں جو نہیں مانگتا اللہ اس سے نراض ہوتے ہیں تو ہم نے اللہ سے مانگنا بھی ہے اور مانگنا بھی ایسے ہے جیسے اللہ جاتے ہیں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا بہت آسان ہے بہت آسان اتنا آسان جتنا مکھن میں سے بال کو نکال لینا آسان بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے ہم صرف مانگتے نہیں ہیں عمومی طور پر ہماری دعائیں یا تو بہت مختصر ہوتی ہیں جو ایسی ہوتی ہیں جیسے ہوتل پر جا کر آرڈر ہوتے ہیں اللہ یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں آمین بس اور بعض وقت ہم دعائیں کرتے ہوتے ہیں لیکن کچھ دن بعد ہم مایوس ہو کر اللہ رب العزت کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دونوں کام نہیں کرنے ہم نے اللہ رب العزت سے ویسے مانگنا ہے جیسے ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اور وہ کیسے فرمایا نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو ہمارے چینلز اسلامی کا بہسان وظیفہ افیشل پر اللہ رب العزت سے مانگنے کا آسان ترین رستہ بتلایا جاتا ہے اور بہت مختصر اور آسان وظائف ہوتے ہیں جن کو کرنے سے الحمدللہ لوگوں کے مسئلہ ہوتے ہیں ہمارا الحمدللہ یہ چیلنج ہے کہ ساری دنیا کے انسان اس دنیا کے اندر موجود کوئی بھی انسان جو پریشان ہے وہ ہمارے ورسپ نمبر پر آپ تک کر کہ ہم سے چین یو لائف کورس کر لے اور ہمارے اپلوڈ ہونے والے وظائف کو کر لے اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ ضرور حل فرما دیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس کورس میں اور ہمارے ان وظائف میں وہ عامال ہیں جو عامال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنائے کہ نبیل اسلام نے امت کو تعلیمات میں سکھلائے ہیں ان عامال کی کرنے سے اللہ رب العزت مسائل کو حل فرما دیتے ہیں تو اسی طرح آج کا ہمارا عمل ہے اس عمل کی ترتیب ویسی ہوگی جیسے نبیل اسلام نے سکھلائے ہیں اور نبیل اسلام جب اللہ رب العزت سے کچھ مانگنا ہوتا تھا جیسے صلاح الدین و یوبی رحم اللہ کا ہم نے واقعہ سنا ہے اب اس میں یہ کیا کیا کرتے تھے جب اللہ رب العزت سے مانگا تو کیسے مانگا بیت المقدس میں گئے مسجد میں جا کر اللہ سے مانگا ہے مرد مسجدوں میں جا کر اللہ سے مانگے عورتیں مرد جب وظیفہ کریں مسجد میں جا کر کریں وہاں اثرات ہیں وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں ہر وقت ان کی موجودگی میں وہ جو فرشتے جو ہماری دعاوں پر آمین کہتے ہیں ان کی موجودگی میں ہمارا جو عمل ہوگا اس کی اثرات اس کی طاقت زیادہ ہوگی مسجدات گھروں میں اپنے مسلے پر گھروں میں جتنا اندر ہو کے نماز پڑھ سکیں ان کا عجر بھی زیادہ ہے تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے نماز کے ذریعے سب سے پہلے عمل کیا ہے سارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اور نبیل اسلام نے سکھلایا بھی یہ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا وہ بھی اللہ سے مانگو نمک چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو نبیل اسلام نے صحابہ کو یہی سکھلایا ہے اب اس کے لئے عمل کی ترتیب کیا ہے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ دو رکع نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں دو نفل پڑھنے کے بعد جب حاجت کی نیت سے نفل پڑھ لیے تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑھائی قرآن پاک سے بہتر تو کہیں نہیں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑھائی کے لئے آپ نے صورت الفلق اور صورت الناس یہ اعوذ باللہ سے شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ برب الفلق مکمل پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کل اعوذ برب الناس مکمل صورت پڑھنی ہے یہ دونوں صورتیں آپ نے تین تین نفع پڑھنی ہیں دو رکع نفع حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ کے لئے ممکن ہے کم از کم تین مرتبہ ہے اس سے کم نہیں پڑھنا زیادہ کی کوئی حد نہیں جتنا چاہیں آپ پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے جو آپ کو چاہیے یقین کے ساتھ مانگئے اللہ فرمارے میں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اللہ رب العزت سے بہترین گمان رکھئے اللہ ویسے انشاءاللہ فیصلہ فرمائیں گے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے تو یقین کے ساتھ اللہ جی میرا مسئلہ ضرور حل فرما دیں گے انشاءاللہ جو بھی حاجت ہے مانگئے پوری ہوگی جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے اٹکا ہوا کام حل ہو جائے گا کوئی بھی مسئلہ ہے دنیا کے کسی بھی انسان کا کوئی مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے اور جب عمل کر لیجئے دعا کر لیجئے تو آخر میں پھر درود پاک لازمی پڑیے گا جس عمل کے شروع آخر میں دعا نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتا ہی نہیں بس اتنا ہی عمل ہے مزید کسی قسم کی شرائط نہیں مسلحے پر بیٹھ کر قبلہ روح ہو کر باہوزو عمل کریں گے اثرات زیادہ ہیں فائدہ زیادہ ہے ہماری حصلہ افضائی کے لیے عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے اگر آپ کو سبسکرائب کرنا آتا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ اس عمل کو تین دفعہ کرنا ہے تو ایک دن میں کر لیں اور تین دفعہ کرنا ہے ایک دن میں کر لیں تو تین نمازوں میں اور اگر تین دن میں کرنا ہے تو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک دفعہ اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا مستحل ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ